بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ان انڈین بھائیوں کے لئے بہت امپورٹیڈ ہے جو دوبی سے سعودی عرب آ رہے تھے اور نئی سفری پبندی کی وجہ سے دوبی میں بھنس گئے تھے اور کئی ماہ سے ابھی بھی دوبی میں ہی سعودیہ کی فلائٹس کھل جانے کا انتظار کر رہے ہیں ان کے لئے اچھی نیوز ہے کہ سعودی وزارت داخلیہ نے علامیات جاری کیا ہے کہ جن بیس ممالک کے شہریوں کو سعودی عرب آنے پر پبندی تھی اب ان بیس ممالک میں سے گیارہ ممالک کے مسافروں کے لئے مملکت آنے کے لئے پبندی ختم کر دی ہے اور تیس مئی دوزار اکی سے گیارہ ممالک سے مسافر سعودیہ آ سکتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جن گیارہ ممالک کے مسافروں کے لئے فلائٹس بحال ہوئی ہیں ان میں دوبی بھی شامل ہے تو ایسے ہمارے تمام انڈین بھائی جو تین فروری دوزار اکی سے پہلے کے دوبی میں فسے ہیں سعودیہ آنے کے لئے اور وہ انڈین بھائی سعودیہ آ سکتے ہیں جو دوبی میں اس وقت موجود ہیں مگر ناظرین سعودی سیول ایوییشن کی طرف سے ایسے تمام گیارہ ملکیوں کے لئے سرکولر جاری ہوا ہے جو سعودی عرب کا سفر کریں گے ان کو ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا ناظرین وزارت داخلیہ کی جانب سے وہی گیارہ ملکی مستفیض ہوں گے جنہوں نے کرونا ویکسین لگوائی ہے یا نہیں لگوائی دوسرا یہ کہ ایسے گیارہ ملکی جنہیں کرونا ہوا اور اسے صحت یاب ہوئے چھ ماہ سے کم کا عرصہ گزرا ہوا ہو اس کے علاوہ دیگر گیار ملکوں کو مملکت آنے کے بعد اپنے خرچ پر ہوتل میں کرنٹائن کرنا ہوگا ناظرین ہوتل پیکج کی ہم نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر شیئر کی ہے تو آپ تمام انڈین بھائی جو دبائی میں فسے ہیں اب پہلی فرصت میں ہی دبائی سے سعودی آ جائیں اگر آپ نے ویکسین نہیں بھی لگوائی تو آپ کو سعودیہ میں خود کو ہوتل میں کرنٹائن کرنا ہوگا لیکن ناظرین پاکستان انڈیا سمیت نو ممالی کے لیے سعودی حکام نے فلائٹس کی بحالی کی ابھی کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں دی جیسے ہی سعودی حکام پاکستان انڈیا کے لیے فلائٹس کی بحالی کا اعلان کرے گی تو اپنے تمام افیشلی چینل سے اگاہ کرے گی انشاءاللہ ناظرین مزید ایڈ فرمیشن کے لیے بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بحثہ نہیں پہن سکے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ